دلحجہ کے نوے دن کے سوریودے کے ساتھ حاجی لوگ حج کے سب سے بڑے استمبھ کو انجام دینے کے لیے عرفہ کے اور جاتے ہیں یہ ان مہان اور گواہی والے دنوں میں سے ایک ہے جن کی قسم اللہ سروشکتیمان نے اس کی مہان تا اچھ استیتی اور سمان کے کارن کھائی تھی اللہ تعالیٰ کا قطن ہے مشہود سے ابھی پر آئے عرفہ کا دن ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورنی تھے اس دن کو ان دنوں پر اس کارن سے بھی وریتہ پرابت ہے کہ اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کی سنتان سے وعدہ لیا تھا یہی وہ دن ہے جس دن اللہ نے اسلام دھرم کو پرن کیا تتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایم ان کی امت پر اپنی نیامت مکمل کی یہ پاپوں کے چھما ایم آگ سے مکتی کا دن ہے عرفہ میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کے لیے یہی عید کا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر حاجیوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا مشروع کیا ہے تتھا فرمایا عرفہ کے روزہ کے بارے میں اللہ سے میرا گمان ہے کہ وہ اس کے دوارہ اگلے ایم پچھلے ایک ورش کے پاپوں کو چھما کر دے گا اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے عرفہ میں حاجی لوگ سریاست ہونے تک کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اس سے دعا و پرارتھنا کرتے ہوئے ونمرتہ ایم شالینتہ دھارن کیے ہوئے اس دن شام کے سمیں سروچ و سروشکتی مان اللہ ان کے دوارہ فرشتوں کے سمکش گرو کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سروتم دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے تتہ سروتم بات جو میں نے ایم مجھ سے پرو کے نبیوں نے کہی ہے یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وهو على کل شئیئن قدیر اس حدیث کو ترمیزی نے روایت کیا ہے